عمران خان اور جناب یہ جو قاضی فائل عیسیٰ صاحب والا معاملہ یہ بڑا ہمترین معاملہ ہے اور بقیدہ سے سہرینہ عیسیٰ کی یعنی قاضی فائل عیسیٰ صاحب کی محترمہ بیگم کی آج عمران خان صاحب نے بیانات بھی جمع کروا دیئے ہیں کہ جناب یہ اس خاتم کے بیانات دیکھیں یہ اس طرح کا کھلنس لے کر یہ اس ٹائم میں چلتی رہی ہیں لہذا یہ چیزیں آج میرے خلاف ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں خان نے جو گفتگو کی ہے عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف تمام کیسز ختم ہو رہے ہیں اب ان کا پلان ہے کہ میرے نو میہ کے مقدمات ملٹری کورٹ لے کر جائیں یعنی فوجی عدالتوں میں لے کر جائیں عمران خان کی صافیوں سے خیر ریس میں گفتگو ملٹری کورٹس والا معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے اور اس کی وجہ بھی قاضی فائل عیسیٰ صاحب ہے محسن نکوی ایک وائس رہے ہیں جو ہر وقت شباز شریف کے ساتھ رہتا ہے بریسٹے گوھر اور راوف حسن کے گرفتاری کے مصامت کرتا ہوں دو کہ بریسٹے گوھر صاحب نے بعد میں نفیق کر دیا گرفتار نہیں ہوئی تھی لیکن شروع میں خبر لیولپ ہوئی کہ گرفتار ہو گئے ہیں بریسٹے گوھر اور راوف حسن ایم این ایس کے بیانے حلفی جمع کروانے جا رہے تھے الیکشن قویشن نے کہا تھا کہ بیانے حلفی پر موجود دستخط کی تصدیق کروانی ہے لوگوں کو تحفظ دینا ہے سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے مارچ کو ہمارے وکلا نے شورٹی بانڈز چودہ مارچ کو ہمارے وکلا نے شورٹی بانڈز دیا کہ ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں اٹھارہ مارچ کو میرے پر حملہ ہوا اور میں نے ایک شخص کا نام لیا تھا میں نے کارکونوں کو کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پرامل احتجاج کرنا ہے ڈوکٹر یاسمین راشد نے اب یہ خان صاحب بات چیت کر رہے ہیں کہ جناب جب میرے وکلا نے یہ شورٹی بانڈز دیا کہ خان صاحب ادارت کے سامنے پیش ہوں گے اور عمران خان کی گھرگے اوپر آپریشن ہوا جب وکلا آ کر یہ شورٹی دے دیتے ہیں تو پھر اس طرح کا آپریشن نہیں ہوتا تو خان صاحب اسی حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ جناب اٹھارہ مارچ کو وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے پر حملہ ہوا اور میں نے ایک شخص کا نام لیا تھا اور میں نے نام لے کر بتایا تھا کہ جناب میں اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو یہ ذمہ دار ہوں گی ڈاکٹر یاسمین راشد نے کارکنوں کو جناح اس میں داخل ہونے سے روکا ہمارے سولہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے تین لوگوں کی ٹانگیں کٹی گئی ہیں اور ایک کو معذور کیا گیا ہے ہمارے دس ہزار لوگوں کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو سزائن دی گئی ہیں نو مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ایس آئی نے چھپائی ہے اب یہ انٹر سرویس انٹیلیجنس پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی کی اوپر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ نو مئی کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ آئی ایس آئی نے چھپائی ہے اس کے بعد یہ کچھ ایک اہم ترین گفتگو ہیں جو خان صاحب نے کی ہے انہوں نے جو اتا تارڈ ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ تارڈ میں اگر اخلاقی جرت ہے تو وہ جگہ بھی دکھا دے کہ جہاں سرداری اور نواز شریف کو رکھا گیا تھا بڑے کمرے ائر کنیشن لگا ہوا تھا اٹیج باتروم تھا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی تو باتہ تارڈ صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ایک پریزیڈنشل سویٹ کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ یہ نامون کے بھی دکھا دے آکے وہاں پر کیا پوزیشن تھی اور کیا حالت تھی اب جو خان صاحب نے ماسٹر سروک کھرا ہے یہ ماسٹر سروک خان صاحب کا کالی فائد عیسیٰ صاحب کی حوالے سے اور کالی فائد عیسیٰ صاحب کی بیگم کی حوالے سے خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے تین رکنی جج کمیٹی کو اپنے مقادمات کے بنچز میں چیف جیسٹس کالی فائد عیسیٰ کو شامل نہ کرنے کے استدا کر دیئے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے تحت جو تین رکنی کمیٹی بنا گئی ہے جس کے اندر کالی فائد عیسیٰ صاحب ہیں عمران خان صاحب ہیں اور جسٹس مونی بختر صاحب ہیں یہ دو سینئر پیونی ججز ہیں اور ایک کالی فائد عیسیٰ صاحب ہیں تو یہ اہم ترین کمیٹی ہے اور آپ کو ماضی میں یاد ہوگا کہ اس کے لیے کالی صاحب نے لکھا کالی صاحب نے رولا ڈالا ایون ملٹری کوٹ کے غالباً بنچ میں سے اٹھ کے تھے کالی صاحب تو کالی صاحب اب اسی کمیٹی کے سامنے خان صاحب نے درخواست رکھ دی ہے کہ برائی مربانی باقی جو دو اونرابل محسس ججز ہیں یہ کالی صاحب کو اس بنچ کے اندر نہ شامل کریں جن بنچز کے اندر بنیانی طور پر ملکیسی سننے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ چند چیزیں سامنے رکھی ہیں یہ کالی فائد عیسیٰ صاحب کی بیگم سہرینہ عیسیٰ صاحبہ جن دنوں کالی فائد عیسیٰ صاحب کی پروپیٹیز کے اوپر رولا پڑا کہ کالی فائد عیسیٰ صاحب نے وہاں پر جا کر جناب برطانیہ کے اندر بڑے مہنگے ترین علاقوں میں پروپیٹیز بنائی ہوئی ہیں عجیب اتفاق ہے کہ میاں صاحب کی بھی پروپیٹیز اتر ہیں اور کالی صاحب کی بھی پروپیٹیز اتر ہیں تو اس دوران ان کی جو بیگم ہے سرینہ عیسیٰ صاحبہ is judged by a different yardstick by the epics court وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب miss سرینہ عیسیٰ who has filed the review petition against the june 19 majority judgment requiring verification of the text وغیرہ وغیرہ سرینہ عیسیٰ the wife of the chief justice of Pakistan کالی فائد عیسیٰ ex judge of کالی فائد عیسیٰ has prayed that the supreme court should remove عمران خان from the office of prime minister سرینہ عیسیٰ صاحب نے درخواست دی تھی کہ supreme court نے کو اس وقت کے جو حزیراعظم ہے عمران خان کو اٹھا کر بھائی پھینکنا چاہیے خان کو نکال دیں خان کو سائیڈ لائن کر دیں یہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی بیگم بقاعدہ سے statement دے رہی ہے پاکستان کے جو میڈیا ہے یا جو بین اللہ قومی میڈیا اس کے اندر خبریں چھپیں اب بھائی یہ ٹیبیون کی خبر ہے یہ سنیں سرینہ عیسیٰ challenges پی ایم عمران خان to a debate سرینہ عیسیٰ کہہ رہی ہے کہ خان میرے ساتھ آگے ٹی وی پر بیٹ کے debate کریں میں discussion کروں میں خان کو debate میں میں نے لتھیڑ کر رکھ دینا ہے یہ ٹیبیون لکھنا اجنام کہ سرینہ عیسیٰ صاحبہ نے کہا کہ خان صاحب آئی میرے ساتھ debate کریں پھر یہ بقاعدہ سے Friday times 3 سپٹمبر 2021 stop capitalizing on the name of ریاست مدینہ سرینہ عیسیٰ write a skating letter to the PM یہ خان کو بقاعدہ سے خد لکا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کا نام استعمال نہ کرو یہ اسے تم اپنے لئے استعمال کر رہے ہیں اور تمہیں کوئی ریاست پاکستان کی سمجھ نہیں ہے ظاہرہ انہیں زیادہ سمجھ ہوگی تو یہ وہ بیانات ہیں جو خان صاحب نے بقاعدہ سے اس کے ساتھ جوڑے ہیں لگا کر ججز کی جو کمیٹی ہے پرکٹیس ان پروسیجر ایکٹ کے تحت یعنی وہاں پر انہوں نے لکھ دیا کہ انہوں نے یہ سارے معاملات آپ دیکھیں اور خود ہی فیصلہ کریں چونکہ قاضی صاحب نے تو پیچھے ایڈنا نہیں ہے قاضی صاحب اپنی جگہ پر کھڑے ہیں لیکن this should be looked into کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور کس طرف جانا اور کس طرف نہیں جانا اب یہ کچھ ایک بڑی ہندرین ڈیولپمنٹ ہے خان کی ایک او سیٹمنٹ ہے کہ ملکی معیشت کو بہت برے حالات ہیں ملٹائنیشنل کمپنیز ملک چھوڑ رہی ہیں ہمارے پروفیشنلز بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں اور یہ بڑے افسوس کی اور بڑی خوفناک بات تھے پاکستان تحریکی انصام نے چیز سے قاضی فائی ایسا کے خلاف ریفنس دائر کرنے کی حکمتی انزیم عاملی منظور کر لی ہے اب یہ قاضی کے خلاف تو حکمتی عاملی ہو گئی ہے لیکن ایک او ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ اسلامباد ہائیکوٹ کے اونرربل جسٹس جسٹس عساق خان صاحب کا بڑا حکم ہے اور انہوں نے اڈیال جیل کی انتظامیہ کو ورننگ دیئے یہ اسلامباد ہائیکوٹ کے دلیر غرط مند اونرربل جسٹسز ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اپنے وکلا سے ملاقات کے درمیان کوئی بھی پولیس والا کوئی بھی پولیس والا نہیں بٹھے گا خان اور وکلا اکلے میں ملاقات کریں بات چیت کریں اور جو شیشے کی دیوار بنائیں گی ہے اسے فوری طور پر ہٹایا جائے دوبارہ اگر ایسی شکایت محصول ہوئی تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی